یہاں پر اس نے کافی اندر گھرائی میں جا کے اپنا گھر بنائے ہوا تھا شارک کا بچہ کتنا سائز میں بڑھا ہے یا ربی یہ پتہ نہیں یہ کتنے دن کا ہے اور کتنے دن میں یہ اڑ جائے گا جو ہے چونچ سے اس کا کام کر دینا تو یہ دیکھیں یہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ باقی جو ہیں وہ چھوٹی ہیں ابھی اور یہ باس سب سے بڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیک مائی چینل میں ہوں عویس راجپوت تو آج کے لاغ بہت مزے والا ہونے والا ہے تو میں سکول سے آیا تھا کہ بھائی جان نے مجھے بتایا کہ چھت پہ شارک اس کے بچے ہیں تو جسے ہم آپ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہوگے اپنی زبان میں تو ہم تو پجابی میں کہتے ہیں لالری تو ابھی تک مجھے یقین نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے دیکھے نہیں ہے تو میں نے سوچا اپنے ساتھ ساتھ جو میں یہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دوں تو آج کا لاغ یہی ہے پورا ضرور دیکھنا ہے تو چلے پھین آپ کو دکھاتے ہیں کہ لالری کے بچے ہیں بھی کہ یہاں نہیں مجھے تو پتہ نہیں ابھی مجھے کنفارم نہیں ہے بھائی نے دیکھے ہیں لیکن ابھی تک میں نے نہیں دیکھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں پر رکھے ہیں تو بھائی سے پوچھ کر میں آپ دکھاتا ہوں صبح ویسی اپنے چھت پہ آیا تھا دوسرے چوزوں کو دھانے وغیرہ ڈالنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ایک شارک بیٹھی ہوئی تھی وہ بہت زور زور سے جو ہے وہ بول رہی تھی بہت زور زور سے تو میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اکثر شارک تب بولتے جب کوئی سام وغیرہ اس کو نظر آیا تو میں نے اپنی یہ جو ویس پڑا ہوا ہے ہمارے شد پہ کافی دیر کام ہے اس کی طرف آیا میں نے دیکھا کہ شاید کچھ سامپ نہ ہو تو لیکن دیکھا تو کچھ صورتحال ہی اور تھی اس کے بچے تھے میں نے جب دیکھا کافی تقریباً چار سے پانچ بچے تھے تو جب میں اسے دیکھنے لگا تو جو شارک تھی وہ اور تیز بولنے لگی تو مجھے پتا چل گئے وہ اپنے بچوں کا دفاع کر رہی تھی اور ما شاء اللہ بچے کافی خوبصورتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے تو میں نے اس کے بعد سوچے کہ اویس اب سکول سا ہے گا اس کو بھی دکھاؤں گا تو آئیں اویس آپ کو سرپرائز دیتے ہیں اب اویس نے ابھی نہیں دیکھے آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کون سے سایڈ پر یہ رہے بھئی یہاں پر اس نے کافی اندر گہرائی میں جا کے اپنا گھر بنائے ہوا تھا اور کافی سیفلی طریقے سے گھر بنائے ہوا ہے مہران یہ تھا کہ یہ اسے فیڈنگ کیسے کرواتی ہوگی تو یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں تو آئیں اویس نے ابھی پہلی بار دیکھے ہیں کتنا کتنا بڑا اس کا بچہ ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی یار اس کا ذہن چیک کریں رات کو اتنی تیز بارش آئی تھی کہ کوئی فصل کوئی چیز باقی نہیں رہی کچھ ترخت گر گئے لیکن اس نے ایسی جگہ پر اپنا گھر بنائے ہوا تھا کہ نہ کوئی بارش کا اثر نہ کسی اور چیز کا اثر تو ابھی یہ اپنے مزے سے سو رہے ہیں سارے بچے اس کے اور یہ دیکھیں ان کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے باہر کی دنیا کا تو ابھی جو ہے نا شارک جو ہے وہ کہیں ان کے لیے دانا مغیرہ لینے گئی کیڑا مکوڑا جو بھی کھاتے ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اگر وہ آگے نہیں دوبارہ سے تو اس نے شور مچانا شروع کر دینا ہے تو پہلے پکڑتے ہیں اویس پکڑو انہیں ابھی اویس پکڑا انہیں ہاتھ میں اور دوبارہ ہم رکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈسٹرائب نہیں کریں گے تاکہ آپ کو پتہ کہ پچھلے ویلاغ میں ہم نے چڑیا کے بچے پکڑے تھے دوبارہ رکھ دیئے تھے آپ کو بس دکھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑے تھے تو یہ راجی شارک کا بچہ کتنا سائز میں بڑھا ہے پتہ نہیں یہ کتنے دن کا ہے اور کتنے دن میں یہ پتہ کوئی نہیں ہے اس نے آنکھیں اپنی کھول لی ہوئی ہیں لیکن اس کے جو پر ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہوئے تو یہ رہا کتنے سارے نکالو سارے نکالو بھئی ہم دوبارہ رکھ دیں گے کوئی مسئلہ اتنا ہے نہیں ہے ہمیں بھی پتہ ہے پہلے بچاری انڈے دیئے اس نے کافی مہنس اتنا بڑھا کیا تو اب ہم اسے ڈسٹرائب نہیں کر سکتے اس نے اپنا کام کر دی تو یہ رہا سب سے بڑا جو چکس ہے اور مرگی ہماری اس کی طرف آ رہی ہے مرگی چونچ سے اس کا کام کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ باقی جو ہیں وہ چھوٹی ہیں ابھی اور یہ باست سب سے بڑا ہے اور یہ دیکھیں بھئی یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیلی سے گروت کرتے ہیں یہ کچھ دن میں اڑ جائیں گے ابھی ابھی یہ دیکھیں ویس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہے اس کے چار بچے ہیں اور ماشاءاللہ دو اس میں بڑے ہیں اور دو چھوٹے ہیں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ دو بڑے ہیں یہ والے اور یہ دو چھوٹے ہیں اور جو بڑے ہیں ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں ابھی اس کے آنکھیں بھی آنکھیں تقریباً سب کی کھل گئی ہیں اور ان کے پار آ چکے ہیں کافی بڑے بڑے یہ دیکھیں اور چلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دو چھوٹے ہیں تو ابھی آج ہم نے فرس ٹائم دیکھا لیکن یہ بہت جلد ان کی گروت ہوتی ہے اور بہت ہی جلد یہ اڑ جاتے ہیں یعنی کہ وہ چڑیا کے جو بچے ہم نے دیکھے تھے تقریباً چھ دن کے اندر اندر وہ بڑے ہو گئے تھے بڑے ہو کے اڑ بھی گئے تھے اور میرا چیلنج یہ ہے کہ یہ تقریباً چار دن کے اندر چار دن کے اندر پکی بہت ہے یہ ان سارے کے پار آ جانے ہیں اور انہوں نے چار دن کے اندر اندر اڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم دوبارہ انہیں اپنے گھر میں راکھ دیتے ہیں ایسے ہی ہیں کیونکہ باہر یہ تانگوں ہو رہے ہیں اور ان کی جو مدر ہے چڑیا شارک وہ آئے گی تو پریشان ہوگی کہ میرے بچے کہاں گئے تو ابھی ہم پکڑتے ہیں اور اندر راکھ دیتے ہیں آئیں بھائی آپ کو آپ کے گھر میں چھوڑ کے آتی ہیں یہ سب سے بڑا ہے اس کی آنکھیں دیکھیں اور اس کا جو ہے نا فیس دیکھیں بھائی اور پار بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں یہ سب سے بڑا تو ابھی دوبارہ انہیں راکھ دیتے ہیں جہاں سے نکالا ہے ہم نے تاکہ یہ اپنے گھر میں رہیں باس اور ان کی جو مدرہ وہ انہیں کھانا وغیرہ کھلاتی رہے اور جلد سے جلد بڑے ہو کر یہ ازاد ہو جائیں باس یہ ہے ایسے تھا آگے ان کا گھر تو ایسے رہنے دیتے ہیں ایسے ہی تو وہ چڑیا جو ہے وہ آکے منیج کر لے گی تو ہم نے فائنلی جو ہے رہنے تو بہت سارا بند نہ کرو تاکہ چڑیا جو وہ آسانی سے اندر چلی جائے تو فائنلی جو ہے ہم نے چڑیا فاکتہ کے شارعوں کے بچے فاکتہ کہہ رہا ہوں دیکھ لیے کیسے لگے ویسا آپ کو پہلی تفہ دیکھیں اور اپنے ویورز کو بھی دکھا دیئے تو آج کی ویڈیو کا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کوئی نیسٹ ہے آپ کے گھر یہاں آپ کے گھر کے آس پاس تو اسے ڈیسٹار بھارگز مت کریے اسے دوبارہ اگر آپ نے دیکھنا بھی ہے دیکھ کر رکھ دیں کیونکہ جتنی کیر ان کی مدر کر سکتی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے پہلے بھی ہم نے ایک نیسٹ دیکھا تھا بچے بھی دوبارہ رکھ دیئے اب وہ اڑ چکے ہیں آپ کو یہ بھی دکھایا دو لاگ پڑے ہوئے ہیں وہ چڑیا کے بچے چپ دکھائے تھے اور پانچ دین کے اندر اندر وہ بڑے ہو کے اڑ گئے تھے ان میں خوشی ہوئی تھی ایسا ہی ہے اتنا اتنا تو اتنا اتنا اڑتا تھا وہ بھی ملا تو میں نے کہا اس کو رکھے اب پتیلا کیا کرنا ہے پیسے بھی اس کی جو مدر ہے وہ اندر آکے چینک نہیں تھی تو میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہی تھی آج کی ویڈیو ہوئی کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کی دیئے اور چینل کو سبسکر کیجئے پھر ملے گئے کسی اچھے سٹاپی کے ساتھ تدا حافظ